ہر تعریف و صلی اللہ کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جس پروگرام کا نام ہے تعبیر خواب آپ اس پروگرام کے توسط سے اپنے خوابوں کی تعبیر وائس میسیج کے توسط سے ہمیں بھیج کے پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ کہ اگلے پروگرام میں جو سوال اس پروگرام میں شامل نہیں ہوئے زیادہ زیادہ وہ شامل کریں تاکہ آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کو بتا سکیں مسلسل کافی ایام سے اس کا نیا اپیسوڈ ریکارڈ کرنے کی میری کوشش بھی تھی خواہش بھی تھی لیکن وقت کی قلت کی وجہتے ہیں اور میرا کتاب منظرام پہ آنے والا تھا اس کی مصرفیات کی وجہتے ہیں میں پروگرام کر نہیں سکا اس کے لئے میں محاضر ترس کروں گا انشاءاللہ ابھی میری کوشش یہ ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہر ہفتے ایک اپیسوڈ ضرور پبلش کیا جائیں تاکہ جتنے بھی تعبیر خواب جاننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں ان کو ان کے سوالات کے جواب ملیں چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف محبان علیہ السلام علیکم میں ہر بان علیہ السلام علیکم میں امریکہ سے بول رہی ہوں میں نے ہار میں دیکھا ہے کہ ایک سامپ ہے جو بہت ڈارٹ کلر گرین جسے مونگیا کلر کہتے ہیں وہ ہمارے گھر میں ہے وہ بہت خوبصورت ہے میری بیٹی نے اس کو پکڑا اس کی چھے آنکھیں ہیں اس نے میری بیٹی کو اس کو نہ پکڑو یہ بہت ہترناک ہے اس نے اس کو دس لیا اس کی زبان پر دس ہے لیکن زبان اس کی پھیلنا شروع ہی ہے اس کا زبان کا اثر اس کے ہاتھ پہ ہوا ہے تو میں اس کو بچانے کے لئے جاتی ہوں تو وہ مجھے بھی دس لیتا ہے اور میرا بھی ہینڈ آنس ہے عجیب سونا شروع ہوتا ہے اتنے میں دیکھتی ہوں کہ ایک بابا جی ہیں انہوں نے آگئے ہم دونوں کے سر پہ دم کیا مجھے اور میری بیٹی کو تو ہمارے ہاں بلکل ٹھیک ہو گئے وہ ساں بہت نہ ڈال ہو کے باہر کی طرف جا رہا ہے میں نے ہاں میں یہ دیکھا پھر ساتھ ہی میں دیکھتی ہوں کہ ہاں پلڑتی ہے دو گرین رنگ کے توتے ہیں اس کو میں نے پالے ہوئے تو وہ گھر کسی اور کا لیکن کہہ رہے ہیں یہ تمہارے توتے ہیں تو وہ اس کو نہ بھوکھے ہیں تو میں نے دیا کچھ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کچھ کھانے کو دے دو میری پتیسرا پوپو ہے تو میں اس کو مرچ اور مروض پوپو مانگ رہے ہیں میرے پاس وہ نہیں ہے میں کہتی ہوں سیپ ہے لیکن یہ سیپ تو بہت مہنگا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ اس کو بھوکھا نہیں رکھتی سیپ تو میں صبح بھی رہی سکتی ہوں تو میں نے کٹ کے ایک اس کو دیا سلائز ایک اس کو سلائز دیا لیکن ان دونوں نے نہیں کھایا ایک تو باہر جانے کی یعنی بار خواب میں اڑنے کی سوچ میں اور دوسرا میرے ساتھ آکے لیٹ گیا اور اس کا مجھے تبیر بتا دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ علم جفر کی روشنی میں اپنا چہرہ یا ہاتھ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں یا اپنے خوابوں کی تابیر پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی پریشانی کے حوالے سے علم جفر کی روشنی میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر کال کریں مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com وزٹ کریں اللہ پاک کی درباع میں دعا ہے کہ محمد والے محمد کے صدقے جو جو میں دیکھ رہے ہیں ان کی تمام دعائیں اللہ پاک بھی درباع میں قبول و مقبول فرمائیں میری بہن اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان جن سے محبت کا تعلق ہوگا تو وہ مالی حوالے سے کافی نقصان آپ کو دے گا کوشش کیجئے گا آنے والے زندگی میں وہ لوگ اگر شادی کے حوالے سے کہیں سوچ رہے ہیں ریلیشنشپ کے حوالے سے کہیں سوچ رہے ہیں یا کہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہیں سوچ رہے ہیں تو کوشش کر کے آنے والے سات مات ٹھہر جائیں کافی لوگوں کے اصل روح واضح ہونے والے ہیں اور پھر آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے بگرنا کچھ ایسے لگ ہوں گے جو ظاہر تو بہت خوبصورت ہوں گے لیکن آنے والے وقت میں آپ کو ان کا اصل چہرہ نظر آئے گا اور پھر آپ کافی پریشانی کا سامنا کر چکے ہوں گے ایک تو یہ خواب ہے جس کی تعبیر یہ ہے اور کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے اگر پانی پہ سات مرتبہ سورہ نصر پڑیں یہ دعا کے ساتھ بھی ہیں کہ اے میرے اللہ مجھ سے وہ فیصلے کروا جو میرے حق میں بہتر ہوں مجھے انسانوں کے اصل روپ دکھا میرے نظروں کو وہ طاقت عطا فرما تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے امید ہیں آپ کو لوگوں کے اصل روپ سامنے نظر آئیں گے اور صحیح فیصلے کرنے کی طاقت آپ میں قائم ہوگی اور ہاں سوال دوسرے خواب کا جس میں آپ نے توتے دیکھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ سفر کریں گے وہ سفر آپ کے لئے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا لیکن آپ جتنا ہو سکے اپنی چیزوں کو اپنی کامیابی کو اپنی خوشیوں کو شوق کم کیا کریں کیونکہ آپ کے ساتھ نظر حسد کے مسائل ہیں اس لئے صبح اور کے چار اکل پڑھا کریں اور من شرح حاصدی نظات ستائی صدہ پڑھا کر رات کو بھی یہی عمل کر کے سویا کریں مجھے امید ہے تمام نحس اثرات سے اللہ کی پناہ میں رہیں کہ آپ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف السلام علیکم مجھے خواب کی تعبیر کے بارے میں جاننا ہے میں انڈیا سے ہوں آپ کا یہ مہربان علی چینل میں یوٹیوب میں فیس بک میں بہت دیکھتا ہوں بہت لائک کرتا ہوں میں خواب میں اچھی اچھی پہر پروت دیکھتا ہوں اور ان جگہوں میں جاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہوگا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ بات دیکھیں میرے بھائی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ پاک کے فضل کرم سے آپ کو ایک ایسا مقام لے گا جہاں آپ پیٹھ کے ٹھہر کے کافی لوگوں کے مدد کریں گے محمد وعال محمد کے صدقے لیکن اس میں رکاوٹ ہیں جیسے کہ آپ نے اگر پہاڑ دیکھا ہے تو یہ رکاوٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی مقام تو ملے گا لیکن رکاوٹیں بہت آئیں گی تو اس لیے کوشش کر کے اداسی پریشانی اگر آپ پہ ہو بھی تو یہ یقین رکھیں کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کا مولہ آپ کے ساتھ ہے جو ہر قدم قدم پہ آپ پہ کرم فرمائیں گے اور اگر رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ سور نصر تین مرتبہ سور کوثر پڑے اور یہ دعا مانگی کہ اے میرے اللہ جو میں چیز اپنے لئے چاہتا ہوں جو میں مقام اپنے لئے چاہتا ہوں اس میں جو رکاوٹ ہیں وہ ختم فرما مجھے امید ہے محمد وعال محمد کے صدقے ایسا ہی ہوگا اور تمام دعا آپ کے اللہ پاک اپنے طرح پاکے قبول فرمائیں گے چلتے ہیں اگرے سوال کی طرف اسلام علیکم مہربان ہوئی کیسے ہیں ٹھیک ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں میں آپ کو بہت پرانا فالور ہوں اچھا صرف آپ سے ایک تعبیر پوچھنی تھی خواب میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ایک میرا دوست ہے یعنی کہ بہت قریب ہی نہیں ہے لیکن جاننے والا ہے تو ہم اس کے پاس گئے ہیں تو ہمارے لئے نا وہ بڑی بڑی رانے جو ہیں بکری کی اس طرح بنا رہا ہے فرائی کر رہا ہے ہمارے لئے یعنی کہ وہ بڑا جو نا اعتمام کار رہا ہے ہمارے لئے فرائی کر رہا ہے سپیشن تو اس کی آپ کے خیال سے کیا تعبیر ہوگی اس کے بارے میں بڑی مہربانی ہوگی تینکیو خدا حافظ اللہ پاک محمد وعال محمد کے صدقے آپ کی تمام دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں اور اگر آپ بھی اپنا خواب پروگرم میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے نمبر پہ اپنا خواب وائف میسج کریں انشاءاللہ اگر پروگرم میں آپ کا خواب ضرور شامل کیا جائے گا بہت ہی مبارک خواب ہے اور بکرے کی ران کو دیکھنا یعنی اللہ پاک فضل و کرم سے کسی دوست یا کسی عزید کے توسط سے رزق میں فرامانی ہوگی یعنی کچھ ایسا کام کریں گے کسی دوست کے توسط سے یا مہربانی سے یا اس کے ساتھ سے جس میں رزق میں برکت اور خوشحالی آپ کو نصیب ہوگی کوشش کر کے رات کو سونے سے پہلے ستائیز مت اور شکر رحمد اللہ پڑھ کے سویا کریں اور یہ دعا مانگا کریں کہ اے میرے اللہ میرے رزق میں برکت اتا فرما اور وہ فیصلے مجھ سے کروا جو میں لئے بہتر ہیں میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کریں چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہربان بھائی بھائی میں دبائی سے بات کر رہا ہوں فدا حسین میرا نام ہے بھائی مجھ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ مجھ کو الحمدللہ نماز بھی پانچ ٹائم پڑھتا ہوں لیکن رات کو جب سو جاتا ہوں تو اکثر دو تین دن سے یہ ماجرہ ہو رہا ہے کہ کبھی کتے خواب میں آ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں کبھی کوئی میت دیکھ رہا ہوں بچے کی کل رات تو میں نے بڑے کی دیکھی میت تو اس وجہ سے بہت پریشان ہوں آپ کا نمبر میں نے فیس بک سے دیکھا تھا اور آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں پلیز اگر اس بارے میں آپ کوئی صورت یا پھر کوئی اس کا حل بتا سکتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے ضرور ورس اپ پہ جواب دیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھ کے صحت اندرستی دے اللہ پاک کی ضربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے تمام شر سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے یہ خواب شر اور حاستین کی طرف انکاشہ رہا ہے یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بار بار آپ پہ تنقید کریں گے حسد کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے ہو سکتا ہے وہ نقصان صرف آپ کی سوچ تک پہنچے کیونکہ آپ کی سوچ الجھے ہو سکتا ہے نقصان کام کی طرف منظر عام پہ آئے جائے تو آپ کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے جب آپ سوتیں تو من شر حاسدی نزاز صور فلق کی جو آخری آیت ہے اس کو ستائیس پتہ پڑھا کریں اگر پانی پہ دم کرتے ہیں تو یہ اور بہتر ہو جائے گا اور وہ پانی پی کے یہ دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ مجھے تمام حاستین کے شر سے اپنی پنہا میں رکھ جتنے بھی دشمن مجھ پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے شر سے مجھے اپنی پنہا میں رکھ اور پھر آپ آرام فرمائیں اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تب بھی پانی کے گلاس پہ ستائیس مرتبہ صرف فلکیس آخری آیت کو پڑھ کے دعا مانگ کے دن کا آغاز کریں انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے کبھی کوئی دشمن آپ پہ حاوی نہیں ہوگا اور اگر اتوار کے دن یا منگل کے دن گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اے میرے اللہ تو میری حفاظت فرما اور تمام دشمنوں کے شر سے مجھے اپنی پنہا میں رکھ تو مجھے امید ہے محمد و آل محمد کے صدقے اللہ کا خاص کرم آپ پہ ہوگا اور کبھی کوئی دشمن آپ پہ حاوی نہیں ہوگا چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگر آپ علم جفر کی روشنی میں اپنا چہرہ یا ہاتھ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں یا اپنے خوابوں کی تابیر پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی پریشانی کے حوالے سے علم جفر کی روشنی میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آئے نمبر پر کال کریں مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلے.com وزٹ کریں اللہ آپ کو ہمیشہ آبات رکھے اچھا یہ خواب جس جو آپ نے بیان فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے قرم سے ایک رشتہ جو ٹوٹ چکا ہے وہ پھر سے چھڑے گا ہو سکتا ہے وہی رشتہ ازدواجی حوالے سے ہو جو پہلے ٹوٹ چکا ہے وہ پھر منظر عام پہ بہتر ہو کے آئے لیکن کچھ صفائیاں آپ کو دینے پڑیں گی اس بات کو ضروری یاد رکھیں کہ مغرب کے نماز کے بعد یا معزو یا ودود یا کریم و یا اللہ ایک سو آٹھ مردہ پڑیں اور پھر دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ میری ازدواج زندگی کے حوالے سے جو مثل مطائل ہیں وہ ختم فرماؤ جلد نجھے ایک سکون کی زندگی نصیب کر تو انشاءاللہ محمد وعالے محمد کے صدقے تمام نعمتیں خوشحالیاں اللہ آپ کو نصیب کرے گا اور جو یہ خواب آپ کو بابا نظر آتا ہے وہ انشاءاللہ اچھے منادر میں نظر آئے گا جیسے کہ پروگرام کا وقت اپنی اختدام تک پہنچا تو مجھے اجارہ دیجئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ضرور ملیں گے جن کے خواب پروگرام میں شامل نہیں کر سکے میری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کے خواب پروگرام میں شامل کریں اگر آپ بھی اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر وائس میسج کریں انشاءاللہ جلد آپ کے خوابوں کی تعبیر پروگرام میں بتائی جائے گی اے اللہ تجھے واستہ ہے اپنے محبوب کا جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام دعا اپنی دربار میں قبول ومقبول فرما اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہم